ہلو دوستو میں ڈاکٹر جفر فارماسیسٹ اور ہمارے چینل ایمزل ہیلتھ میں آپ کا سوابت ہے آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں نیروکوائنڈ این ایف ڈروپ کے بارے میں اس کے یوزز، ڈوزز، سائٹ ایفیکٹ اور سابدانیوں کے بارے میں جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو پورا جنور دیکھیں دوستو اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تا سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کریں اور بیل آگر کو جنور دبائیں جس سے کہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے نوروکوائنڈ روپ ایک بیش نوٹروسٹریکل میڈیسن ہے اسے بچوں میں یوز کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر آپ کے بچے کو ویٹامنس کی کمی ہو گئی ہے آئرن کی کمی ہے بچے کی پروپر گروت نہیں ہو رہی ہے ساتھ ہی آپ کے بچے کو نوٹلینڈ دیفیسینسی ہے یا میگا لوبلاشٹک اینیمی ہو گیا ہے بچے کو ڈائیویٹنگ یوروپیتی کی پروپلوم ہے بچے کا وزن بہت کم ہے یا پھر بچہ بہت زیادہ کمجور ہے تو یہ آپ کے بچے کے لیے بہت فائدے مند ہے یا پوپوسیت بچہ ہے اس کو دست لگ گئے ہیں اس کے بال جاڑ رہے ہیں بچے میں بائیوٹین کی کمی ہے بچے کو بھولنے کی بیماری ہے اور کوئی منٹل ڈسورڈر ہے اور ہائی کولیسٹرو جیسی پروپلوم ہے تو ایسی استطیق میں یہ کافی زیادہ فائدے مند ہے یہ ہے ایک بیشٹ ملٹی ویٹامین ایمینو ایسیڈ جنگ اور فیلیکسیڈ اویل کا ایک بہت ہی اچھا کومبیریسن ہے اور اگر بچے کے موں میں چھالے ہو گئے ہیں بچے کی بون یعنی ہٹی بہت کمجور ہیں مسلس بہت زیادہ بیک ہیں تو اس ٹروپ کا یوز کرنے سے یہ سارے پروپلوم ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ کا بچہ اس ٹروپ ہو جائے گی اور بات کریں اس کی کنٹین کی تو اس میں ہوتا ہے بیٹامین سی پوٹی ایم جی ایلائیسن ٹین ایم جی بیٹامین بی تری ایٹ ایم جی بیٹامین ای فائی ایم جی جنگ فائی ایم جی فیلیکسیڈال تھری ایم جی بیٹامین بی فائی بان پورن ایٹ ایم جی بیٹامین بی سکس زیرو پورن نائن ایم جی بیٹامین بی ٹو زیرو پورن سکس ایم جی ویٹامین بی ون 0.5 ایم جی ویٹامین اے 0.4 ایم جی بائیوٹین 8 ایم سی جی ویٹامین ڈی 5 ایم سی جی ویٹامین بیوٹل 1 ایم سی جی ہوتا ہے یہ 15 ایمل کا ڈروپ آتا ہے اس کو آپ 60 روپے میں کسی مینکل اسٹور سے آسانی سے کرے سکتے ہیں اور بات کریں اس کے سائٹ ہر کی تو اس کو لینے سے کوئی سائٹ ہر نہیں ہوتے ہیں لیکن جو آپ کو کبھی کبھی نظر آ سکتے ہیں وہ ہے پیٹ خراب ہونا وومیٹنگ ہونا ڈائیڈیا ہونا اور بچے کا جی گھوڑ آنا جیسی پرابلم ہو سکتی ہے اگر ان میں سے یا کوئی اور پرابلم ہوتی ہے ڈروپ لینے سے تو آپ نزدگی ڈاکٹر سے جرور ملیں اور بات کریں اس کی ڈوز دیتوں یہ کیونکہ 6 سے 8 منتقے بچوں کو دیا جاتا ہے اگر بچہ 3 سے 4 منتقہ ہے تو اس کو 6 سے 8 مون دے سکتے ہیں اور بچہ 6 سے 8 منتقہ ہے تو اس کو 10 سے 15 مون دے سکتے ہیں اور بچے کے ویڈ پر نربر کرتا ہے کہ اس کو کتنی ڈوز دینی ہے اور جتنا ڈاکٹر آپ کے بچے کو ڈوز دیتا ہے اتنا ہی دے بڑے بچوں کے لئے سیرف فور میں اویلیوال ہے اگر کسی کا بچہ بڑا ہے تو وہ سیرف لے سکتے ہیں اب جان لیتے ہیں اس کی سابدانی کے بارے میں اگر آپ بچے کو پہلے سے کوئی ہرول سپلیمنٹ دے رہے ہیں تو اس کو نہ دیں اور اگر دینا چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے کنسٹ جرور کریں تو دوستو یہ ہے جانکاری آپ کو کیسے لگے کمینٹ باکشن جرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک سے اور جو لوگ ہماری چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکتے ہیں موسیقی